نمازکار آج بات ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں فنسی بھارتی مول کی سنیتا ویلیم اور ویلمور بچ کی بتائیں گے آپ کو آخر ان کے لوٹنے کی کونسی تاریخ ہوئی ہے تاہے ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ سپیس کرافٹ بنانے والی کمپنی بوئینگ کی آخر کیوں بڑھنے والی ہے پریشانی لیکن سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آخر سنیتا ویلیم اور ویلمور بچ دھرتی پر لوٹیں گے کیسے اور ایلون مسک کی اس میں کیا ہے بھومی کا اور اپدی ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے شنیوار دوپیر فلوریڈا کے کیپ کہنا ویرل لانچ پیٹ سے اپنا فالکن نائن راکٹ انترکش میں بھیج دیا ڈریکن سپیس کرافٹ کو انترکش میں لے گئے اس راکٹ میں دو کرو میمبر ناسا کے ایسٹرونوٹس نکھ ہک اور روسی ایسٹرونوٹس ایلیکزینڈر گور بنوو سوار ہیں ڈریکن سپیس کرافٹ کے ذریعے انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن آئی ایس ایس پر پانچ جون سے فنسی بھارتی مول کی ایسٹرونوٹس سنیتا ویلم اور بچ ویلمور کو دھرتی پر واپس لائے جائے گا چار سیٹ والی اس راکٹ میں دو سیٹیں خالی چھوڑی گئی ہیں فالکن نائن کے لیے نئے لانچ پیٹ کا استعمال کیا گیا جو کی کرو میمبر مشن کے لیے اس پیٹ کا پہلا استعمال تھا اب سنیتا ویلم اور بچ ویلمور اسی سال پانچ جون کو بوئنگ کے نئے سٹار لائنر کیپسول سے آئی ایس ایس بھیجے گئے تھے دونوں کو تیرہ جون کو واپس آنا تھا لیکن سپیس کرافٹ میں تقنیقی خرابی کے قارن ان کی واپسی ٹیل گئی تھی تو سنیتا ویلمس آل اور ویلمور بچ کو سپیس اسٹیشن پر کیوں بھیجا گیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل سنیتا اور بچ ویلمور بوئنگ اور ناسا کی جوائنٹ کرو فلائٹ ٹیسٹ مشن پر گئے تھے اس میں سنیتا سپیس کرافٹ کی پائلٹ تھی ان کے ساتھ گئے بچ ویلمور اس مشن کے کمانڈر تھے دونوں کو انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن یعنی آئی ایس ایس میں آٹھ جن رکنے کے بعد واپس پرتفی پر آنا تھا اور لانچ کے سمیں بوئنگ ڈیفنس سپیس اینڈ سیکیورٹی کے پریسیڈنٹ اور سی ای او ٹیٹ کولپٹ نے اسے سپیس ریسرچ کے نئے یک کی شاندار شروعات بتایا تھا اس مشن کا مکھیو دیش سپیس کرافٹ کی ایسٹرونٹس کو سپیس اسٹیشن تک لے جا کر واپس لانے کی شمتہ ثابت کرنا تھا اسٹرونٹس کو سپیس اسٹیشن پر آٹھ دن میں ریسرچ اور کئی ایکسپیرمنٹ بھی کرنے تھے سنیتا اور ویل مور پہلے اسٹرونٹس ہیں جو ایٹلس وی راکٹ کے ذریعے سپیس ٹریول پر بھیجے گئے اس مشن کے دوران انہیں سپیس کرافٹ کو منوالی بھی اڑانا تھا فلائٹ ٹیسٹ سے جڑے کئی طرح کے اوبجیکٹفز بھی پورے کرنے تھے تو خبر یہ ہے کہ سنیتا ویلیمز اپنے ساتھی کے ساتھ اب اگلے سال یعنی کی دوہزار پچیس میں ہی دھرتی پر واپسی کر پائیں گے ساتھی بتائیں گے کہ جس سٹار لائنل سپیس کرافٹ سے سنیتا گئی تھی یا واقعی کتنی پڑھنے والی ہیں اس بوئنگ کی مشکلیں دراصل اس بار نہ سا کوئی جلد بازی کرنے کے موڈ میں قطعی نظر نہیں آرہا ہے کارن ہے اس سے پہلے دو گھٹناوں کا ہونہ ایک گھٹنا انیس سو چھاسی میں ہوئی تھی تو دوسری فروری دوہزار تین میں گھٹی تھی اور ان دونوں گھٹناوں میں ناسا کو اپنے چودہ ایسٹرونیٹس کو کھونا پڑا تھا اور ان کو گوانا پڑا تھا جس میں بھارتی مول کی گلپنا چاولہ بھی شامل تھی اس ریاض سے ناسا لگاتا سنیتا اور ان کے ساتھی کی واپسی کو دھیرے کے ساتھ سمیہ لے کر واپسی کرانا چاہتا تھا ناسا نے اس کے لیے سپیس ایکس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا جس کا کیپسول بریگن ایک پروجیکٹ پر روانہ بھی ہو چکا ہے اور جب وہ لوٹے گا تب سنیتا اور بچ ولمر کو ساتھ لے کر دھرتی پر آئے گا اس لیے ناسا نے اس پروجیکٹ پر روانہ ہوئے ایسٹرونیٹس میں سے دو کی سنکھیا کو بھی کم کر دیا ہے تاکہ سنیتا اور بچ کے لیے واپسی میں جگہ بن پائے آپ کو آگے ہم بتائیں گے کہ جس اسٹار لائنس سپیس کرافٹ سے سنیتا روانہ ہوئی اس کی اڑان کے لیے تیار کرنے کے لیے کتنی مشکلیں ہیں اور لمبے وقت کا انتظار کرنا پڑا تھا لیکن اس سے پہلے سنیتا کی استحتی اور تازہ گھٹنا کرم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل قریب ہائی مہینے سے بھارتی امول کی انترکشیاتری سنیتا ویلیمز اسپیس میں فسی ہوئی ہیں بوہنگ سٹار لائنر انترکشیان کے ذریعے وہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں گئی تھی لیکن سپیس کرافٹ میں خرابی کے قارن انہیں انترکش میں ہی رہنا پڑ رہا ہے واپسی میں لگا تھا اور دیری کے بیچ انہوں نے آیا اپنی ماں سے بھی بات کی اور ایک بار پھر سرکشت واپسی کا بھروسہ بھی دیا رسے سنیتا ان کے ساتھ صرف ایک سپتا کی مشن پر ہی جو ساتھی تھے وہ روانہ ہوئے تھے لیکن بوہنگ کے جس سپیس کرافٹ سے وہ گئے اس میں بار بار ہیلیم لیک اور انہیں تکنی کی سمسیائیں آ رہی ہیں یہ ایک قارن ہے کہ سنیتا کی واپسی ابھی بھی نہیں ہو پائی اور ناسا کی طرف سے اس معاملے میں اوفیشیل بیان بھی آ چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں یاتریوں کو فروری دوہزار پچیس تک سپیس میں رہنا ہوگا اور ان کی واپسی سپیس ایکس کے کروڈ ایڈ ڈریگن کے ذریعے کرائی جائے گی ادھیکاریوں نے کہا کہ سنیتا ویلیمز آٹھ مہینے تک انتر راستوے انترکشے سٹیشن میں رہیں گی سنیتا کی ماں اور پنیوار بھی یہی چاہتا ہے کہ سنیتا کی واپسی سرکشت ہو بھلے ہی وہ دیر سے دھرتی پر لوٹیں آپ کو بتا دیں کہ بھارتی مول کی امریکی انترکش یاتری کلپنا چاولہ اور چھے اننے لوگوں کی ایک فروری دوہزار تیس میں جان چلی گئی تھی تب انترکش شٹل کولمبیا ٹوٹ کر جل گیا تھا یہ حادثہ تب ہوا تھا جب انترکش شٹل نے پراتفی پردوی کے واطاورن میں پرویش کیا تھا وہیں سے پہلے 28 جنوری 1986 کو بھی ایک حادثہ ہوا تھا جس میں اس کے پورے چالک دل کی وز فورٹ سے موت ہو گئی تھی ان دونوں ہی حادثوں میں چوتھے انترکش یاتریوں نے اپنی جان گمائی تھی ابھی تی دنوں ناسا کے پرموک بل نیلسن نے کہا پہلے ہوئی دو گھٹناوں درگھٹناوں نے انترکش یاتریوں کے بینا بوئنگ سٹار لائنر کو واپس لانے کے فیصلے کو بہت پربابت کیا ناسا پرموک نیلسن بھی انترکش یاتری ہیں اور دو انترکش شٹل درگھٹناوں کے جانچ دل کا حصہ رہ چکے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ناسا نے اس وقت میں کافی غلطیاں کی تھی لیکنہ بیسا ہم نہیں چاہتے اور اس لیے ہی ناسا کے ادھکاریوں نے دونوں کی واپسی کے لیے انترکش یان کو بدلنے کا فیصلہ ایک مت سے لیا ہے اب ادھر خبر ایک اور بھی ہے خبر یہ کہ جس سپیس گرافٹ یا کیپسول سے سنیتا اور بچ ولمور روانہ ہوئے تھے بوئنگ کا وہ سٹار لائنر چھ ستمبر کو دھرتی پر آنے کے لیے سپیس اسٹیشن سے نکل جائے گا اور اگلے دن یعنی کہ سات ستمبر کو دس بجے کے آس پاس دھرتی پر لینڈ بھی کر جائے گا اس کیپسول میں کوئی اسٹرونوٹ نہیں ہوگا اس کی لینڈنگ بھی نیو میکسیکو کے وائٹ سینس سپیس ہاربر میں کرائی جائے گی تاکہ جو لینڈنگ ہے وہ سرکشت ہو جس کا لائیو پرسارن ناسا کی طرف سے کیا جائے گا اب آتے ہیں اس خبر پر جو بتا رہیے کہ کیسے اس کیپسول کو بنانے والی بوئنگ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دراصل جس سٹار لینڈر سپیس کرافٹ سے سنیتا سپیس اسٹیشن گئی یہ اس کی پہلی مانو یکت پرائیل اڑان تھی اس کا موڈل دوہزار دس میں بوئنگ نے پیش کیا تھا جسے ناسا نے دوہزار گیارہ میں ہری جھنڈی دی اور اسے تیار کرتے کرتے چھے سال لگ گئے پھر اس کے پرکشن بھی چلے جو دوہزار انیس تک لگاتار چلتے رہے اور دوہزار انیس کے دسمبر میں اس کی پہلی مانو رہت اڑان ہوئی جسے آربیٹل فلائٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس میں کوئی انسان نہیں تھا لیکن اسی دوران سوفٹ ویئر کی گڑھڑی کی وجہ سے یہ دوسرے آربیٹ میں پہنچ گیا اور اس کے بعد دوسری مانو رہت اڑان دوہزار بیس میں رکھی گئی جس میں اسے سپیس اسٹیشن تک جانے وہاں رکنے اور واپس آنے کے مشن کو پورا کرنا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ٹل گیا اب دوہزار اکیس میں پھر یہی کوشش ہوئی لیکن کئی ساری کمیاں اس میں پائے گئی جس کے بعد بوئنگ نے اسے پھر سے تیار کیا اور مائی دوہزار بائیس میں ٹرائل اڑان کی تیاری کی گئی انیس مائی دوہزار بائیس کو اسٹرائل لائنر نے پھر سے اڑان بھری تب اس میں انسانوں کی ڈمی بیٹھائی گئی لیکن آر بیٹل منیورنگ اور ایلٹیکیوٹ کنٹرول سسٹم تھرسٹرز فیل ہو گیا وہ بھی انترکش میں حالانکہ اس کے بعد بھی اسے سپیس اسٹیشن سے جھوڑا گیا اور پھر دوہزار بائیس کو یہ واپس دھرتی پر آیا لیکن جب یہ واپسی کر رہا تھا تب اس کا نیویگیشن سسٹم پھر خراب ہویا اور کمیونیکیشن بھی گھڑ پڑا گیا حالانکہ بوئنگ کی طرف سے اسے سامانے بتانے کی کوشش ضرور ہوئی لیکن سوچئے کہ جس سٹار لائنر کو دوہزار سترے میں مانو کو لے کر اڑنا تھا وہ دیری ہوتے ہوتے دوہزار تئیس تک دکتوں سے بھرا رہا پھر دوہزار تئیس میں اس کی تاریخ تیہ ہوئی اور اوران دوہزار چوبیس کرنے کی بات کہی گئی لیکن کچھ دکتوں کے قارن یہ پھر سے ٹل گئی اور پھر فائنلی دوہزار چوبیس میں پانچ جون کو سنیتا ویلیمز اور بچ ویلمور اس میں بیٹھ کر روانہ ہوئے لیکن لوٹتے وقت اس میں پھر سے سمسیہ آنے لگی اور ہیلیم لیک ہونے لگی ادھر اس پورے گھٹنا کرم میں بوئنگ کی دکتیں بڑھتی ہوئی مانی جا رہی ہیں ناسا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بوئنگ کا رویہ اس معاملے میں بے ہٹ ڈیلا اور غیر زمدارانہ رہا ہے اس لئے پینٹاگن کی طرف سے بوئنگ پر بھاری جرمانی کی اپیل ناسا کر رہا ہے بتا دیں کہ ناسا نے اس لئے ہی بوئنگ کے سٹار لائنر کی جگہ سپیس ایکس کے ڈریکن کیپسول پر بھروسہ جتایا ہے اور انترکچے سے سنیتا اور پچھ دونوں کو واپس لانے کی ذمہ داری بھی دی ہے دراصل اسپیس ایکس کا ڈریکن کیپسول اپنے مشن پر روانہ ہو چکا ہے اور اپنا مشن پورا کرنے کے بعد اس کیپسول کے ذریعے ہی دونوں کو انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن سے واپس لانے کا کام کیا جائے گا بتا دیں کہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن یعنی کہ آئی ایس ایس میں کل آٹھ سپیس کرافٹ ڈوک یا سامانے بھاشا میں سمجھیں تو پارک کیے جا سکتے ہیں اور یہ سپیس اسٹیشن میں ابھی ڈوک کرنے کے لیے پریابت جگہ موجود ہیں تو انتظار کریے آپ جلد اچھی خبر ملے گی سنیتا ویلیم سے لے گا